الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب بچوں اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام آج ہم اسلام کے پانچ ارکان میں سے چوتھا رکن فوت پلور آف اسلام حج کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے اپسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اور جیسا کہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کعبہ کا موڈل یہاں موجود ہے اور ہمارے ساتھ ہے بلال جو احرام کے حالت میں یعنی کہ احرام نہیں ہے یہ احرام کے کپڑے ہیں احرام کے کپڑوں میں موجود ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ آج سیکھنے والے ہیں حج کے تعلق سے کچھ اہم باتیں میں ہوں زید پٹیل اور میرے ساتھ ہے خدا یوسرا موسا بنال اوکے سٹارٹ کرتے ہیں اسلام کے ہے پانچ ارکان پلرز کون سے پانچ ارکان ہیں فرسٹ ہے شہادہ صلاح زکاة حج سوم حج کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ ایک ڈیوٹی دی گئی وازن فی الناسی بالحجی پکار لگاؤ لوگوں کو حج کے لیے بلااؤ لوگوں کو حج کے لیے یا تو کا رجالن لوگ آئیں گے بہت سارے پیدل وَعَلَىٰ كُلِّ دَعْمِرِنْ اور ہر طرح کے تھکے ہوئے اونٹ کے اوپر یاتینہ من کلی فج نمیق ہر طرح کے پتلی راستے سے گزرتے ہوئے لوگ آئیں گے حج کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جاتے ہیں تو کوئی اونٹ کے اوپر بیٹھ کے نہیں جاتے ہیں آج ہم لوگ جاتے ہیں تو حج کے لیے کیسے جاتے ہیں سفر جو کرتے ہیں کوئی اگر یہاں سے جا رہا ہے تو ایروپلین سے جا رہا ہے کوئی قریب سے ہوگا تو چلتے ہوئے بھی آئے گا کوئی گاڑی میں آئے گا ہر طرح سے لوگ جاتے ہیں اور حج کے لیے پہنچتے ہیں بچوں آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ آپ سب بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے حج کیا ہے حج کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں حج کے لیے کچھ دن خاص ہوتے ہیں جن دنوں میں حج کیا جاتا ہے اور وہ دن جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں زلحجہ کے مہینے میں کون سے مہینے میں زلحجہ کون سے مہینے ہوتے ہیں 12 اور اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں میں لہسٹ مہینہ ہوتا ہے زلحجہ کا مہینہ بارہ مہینوں میں لہسٹ مہینہ کونسا ہوتا ہے زلحجہ زلحجہ کا نام سے علم پڑھتا ہے اس کے اندھے حج کرتے ہیں وہ منت میں حج کرتے ہیں سب لوگ الالق جگہ سے آتے ہیں اور کعبہ کہاں ہے کون سے ستھی میں کعبہ ہے بامبے میں ہے بکہ کعبہ کہاں ہے مکہ مکہ کہاں ہے سعودی میں اور کعبہ مکہ شہر میں ہے بیت اللہ جسے اللہ کا گھر ہم کہتے ہیں تو بیت اللہ کعبت اللہ کہاں ہے مکہ شہر کے اندر ہے اور لوگ الگ الگ جگہ سے مکہ کی طرف آتے ہیں اور مکہ شہر میں جا کر وہاں پر حج کی تمام چیزیں کرتے ہیں اب ہم لوگ آج انشاءاللہ بہت سمپل طریقے سے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ حج کرتے ہیں تو اس میں حج میں ہوتا کیا ہے کرنا کیا ہوتا ہے اور حج کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا فائدے ہوتے ہیں کیا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے جو حج کرتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ کیا پہنتے ہیں مرد احرام پہنتے ہیں کیا پہنتے ہیں سارے مرد احرام اور عورتوں کا بھی احرام ہوتا ہے لیکن عورتوں کا احرام ایسا نہیں ہوتا ہے ان کے احرام میں نارمل کپڑے ہوتے ہیں صرف کچھ پابندی ہے کہ گلوز نہیں پہن سکتے ہیں اور نقاب کو باندھ نہیں سکتے باقی مردوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بلال یہاں ہیں اور موسیٰ یہاں ہیں موسیٰ آپ کے کپڑے پوری سٹچ ہے اور پوری فٹنگ کے ساتھ ہے پراپر ہے سلیوز بنی ہوئی ہے نیک بنا ہوا ہے لیکن بلال کی کپڑوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ڈیفرنس ہے بلال ایک منٹ آپ کھڑے ہو جائیں تو بلال نے پہنے ہیں احرام کی دو چادریں بس دو چادریں بس اور پتا ہے آپ کو یہ احرام کی کپڑے کون پہنتے ہیں بادشاہ لوگ پہنتے ہیں کہ گریب لوگ پہنتے ہیں بادشاہ مانوں میں کنگ سب لوگ بلکل صحیح جواب بادشاہ ہو یا گریب ہو سب کو یہ سیم کپڑے پہنتے ہیں احرام کے اور امریکہ کے لوگ پہنتے ہیں کہ انڈیا کے لوگ پہنتے ہیں کہ ایفریکہ کے لوگ پہنتے ہیں سب لوگ سیم ٹائپ کے چاہے کہیں سے بھی دنیا میں کئی سے الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں معلوم ہے دنیا میں دنیا میں معلوم ہے الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں کوئی بہت فیر ہوتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ بہت ڈاک ہوتے ہیں کچھ لوگ کالے ہوتے ہیں تھوڑے کچھ لوگ گورے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آئیس بلو ہوتی ہے کچھ کی بلیک ہوتی ہے کچھ کے بال وائٹ ہوتے ہیں سلور کلک ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بلیک ہوتے ہیں لیکن کچھ بھی کلر ہو سکن کا چاہے کتنے بھی پیسے آپ کے پاس سے سب کو آنا ہے احرام میں اور پتہ ہے آپ کو احرام کے اندر جب آتے ہیں اور کعبہ کا تواف کرتے ہیں کعبت اللہ کا تواف کرتے ہیں تواف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے کیا ہوتا ہے معلوم ہے اب کوئی ہے جو گورا ہے کوئی ہے جو کالا ہے کوئی ہے جو امریکن ہے کوئی ہے جو ایوروپین ہے کوئی ہے جو انڈین ہے کوئی ہے ایفھرکین ہے سب کے سب وہاں پر متحق ہے آپ نے اپنی امی کو چٹنی بناتے دیکھا ہے چٹنی چٹنی کے لئے کیا ہوتا ہے مظم estàia تیم İş بتاہیے six huh مکس کرتے تو مکسر میں مش کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بھی کیسے ہوتا ہے وہ ایسے اسے ہوتا ہے کہ مکسر میں ایسے ایسے سے آتا ہے ایسے ایسے گولھ گول ہوتا ہے اور جب وقت اب دارeth یہاں پہ سب لوگ جاتے ہیں اور جا کر کے تواف کرتے ہیں سارے لوگ ایک ساتھ میں تواف کر رہے ہیں سب کے سب کر رہے ہیں تو سب کے سب مکس ہو جاتے ہیں مکس ہو جاتے ہیں تو مطلب معلوم ہے کوئی جو ہے جو بادمیر ہے اور کوئی غریب ہے لیکن سب لوگ مل مل کے کرتے ہیں اور سب لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے اونچ نیچ ختم ہو جاتی ہے پتہ ہے آپ کو دنیا میں بہت سائے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ بلتے ہیں ہم لوگ بہت بڑے ہیں اور تم چھوٹے ہو لیکن یہاں پہ جب آکے سب لوگ تواف کرتے ہیں تو سب لوگ کیا ہوتے ہیں مکس ہو جاتے ہیں کوئی اونچ نیچ نہیں رہتی سب لوگ برابر ہو جاتے ہیں سارے انسان برابر ہے کس نے بنایا انسان کو اللہ تھا ایفریکن کو کس نے بنایا اور امریکن کو کس نے بنایا اللہ تھا چاہے گوری ہو چاری ہو آپ نے چوز کیا تھا آپ نے چوز کیا تھا مجھے اسی skill calculator چاہیں اللہ مجھے اس risqije کہا تھا اللہ سے نہیں کوہی وائٹ نے کہا تھا مجھے поэтому معائی Users سے ihm اللہ شاہد شوئیš کرتی ہیں اوڈ ایک، وہ ایک مجھے بالکر کو مجھے بالکر chang کرنے کا اکیئی خیال ہے کسی نے کہا تھا نہیں کہا تھا سب کے سب کس نے دیا اللہ نے دیا تو اونچ نیچ ہے نہیں , سب برابر ہیں انسان سب کے اندر سے خون کون سے کلر گا سنگلیں گے وائٹ آدمی کے اندر سے خون کون سے کلر کا نکلتا ہے ریڈ ہے اور کوئی بلیک ہو تو اس میں کون سے کلر کا نکلے گا سب کا خون ایک ہی ٹائپ کا ہے ہے نا تو سب کے سب انسان ایک ہی زمین پر رہتے ہیں ایک ہی آسمان کے نیچے رہتے ہیں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے تواف کرتے ہیں تو سب کے سب لوگ مکس ہو جاتے ہیں تو احرام پہننا ہوتا ہے اچھا لیکن آپ سب کو بتا دوں کہ یہاں سے جب نکلتے ہیں نا تو احرام پہننے کی جگہ ہے اور وہ جگہ کا نام ہے اسے کہتے ہیں مکات کیا کہتے ہیں مکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا کہ یہ پانچ جگہ ہے مکات کی مکات کے باہر سے جب آؤں گے تو آپ نارمل کپڑے پہن کے آؤں گے مکات پہ آ کر کے کپڑے چینج کرنا ہوتا ہے کہاں پہ چینج کرنا ہوتا ہے کپڑے میقات پہ آ کے کپڑے چینج کر کے احرام پہننا ہوتا ہے ابھی آپ تو بمبر میں ہیں بالال تو اور آپ احرام میں نہیں ہیں آپ صرف کپڑے پہنے ہو اور یہ جیسے نورملی کوئی آدمی لنگی پہن سکتا ہے نا تو بلال نے پہنا ہے تاکہ ہم سب کو پتا چلے کہ احرام میں کیسے ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقات میں آ کر کے کپڑے چینج کرنا ہوتا ہے آپ آج کل جاتے ہیں ایروپلین سے جب ایروپلین سے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایروپلین میں بہت سائے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب جب مقات کے اوپر سے جائیں گے تو سرڈنلی سب لوگ جا کے کپڑے بدل سکتے ہیں اپنے نہیں نہیں بہت مشکل ہوگی نا تو اسی وجہ سے کیا کرتے ہیں سب لوگ کپڑے پہن لیتے ہیں لیکن مقات پہ جب پہنچتے ہیں تو کیا کہنا ہوتا ہے معلوم ہے کپڑے بدلنا ہوتا ہے تو کپڑے تو بدل کے رکھیں لیکن نیت کرنی ہوتی ہے اللہم اللہ بیق بھی عمرہ کہیں گے اے اللہ میں اللہ بیق کہتا ہوں عمرہ کے لیے ہاں عمرہ کے لیے اور عمرہ کیا ہے میں آپ کو بہت سنپل طریقے سے بتاؤں گا سب بچوں کو بہت ایسیلی سمجھ میں آسکتا ہے انشاءاللہ تو کہتے ہیں اللہم اللہ بیق بھی عمرہ اور پھر کہتے ہیں تلبیہ آپ کو تلبیہ معلوم ہے تلبیہ حج کا تلبیہ معلوم ہے کیا ہے تلبیہ معلوم ہے لبیق اللہم اللہم اللہ بیق لبیق لا شریک لکا لبیق سب لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں کب پڑھتے ہیں میکات سے پڑھتے ہیں میکات سے جو سٹارٹ ہوئے تلبیہ پڑھتے ہیں لبیق اللہم اللبیق کا مطلب کیا ہے معلوم ہے کس نے ہمیں بلایا اللہ اور کس نبی نے پکار لگائی تھی وزن ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح جواب ابراہیم علیہ السلام نے پکار لگائی اور ہم لوگ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں لبائک اللہمہ لبائک یہاں ہوں میں اے میرے رب یہاں ہوں میں تو وہاں سے تلبیہ پڑھتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں آپ کو میں بتاؤں حج جو ہے اس کے اندر ٹو پارٹس ہوتے ہیں ٹو پارٹس نارملی ایک ہے عمرہ اور ایک پارٹ ہے حج حج کے اندر نارملی جو یہاں سے جاتے ہیں تو حج تمتو کرتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے عمرہ اور عمرہ کیا ہے؟ بہت سمبل عمرہ میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ عمرہ میں جا کر کعبے کا تواف کرنا ہوتا ہے ایک تواف یعنی سات راؤنڈ ایک تواف is equal to کتنے راؤنڈ؟ سیون راؤنڈ جیسے ون ویک کے اندر کتنے ڈیز ہوتے ہیں؟ سیون ڈیز ہوتے ہیں ایک تواف میں کتنے راؤنڈ ہوتے ہیں؟ تو کوئی کہے نا میں نے عمرہ کیا تو عمرہ میں کیا کرتے ہیں؟ نمبر ون تواف کرتے ہیں نمبر ٹو دو رقات نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نا دو رقات دو رقات نماز پڑھتے ہیں پہلی رقات میں سورے کافرون پڑھتے ہیں کھلیا یوالکافرون پتہ ہیں؟ دوسری رقات میں کھلواللہ ہواحد پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صفہ اور مروعہ پر ف Marian جا کر صحیح کرتے ہیں صفہ مروہ کس کو بتا ہے کون بتایا گا صفہ مروہ کیا ہے صفہ مروہ ایک ماؤنٹن ہے دو ماؤنٹن ہے کہاں ہے وہ کعبے کے پاس ہے کعب کے پاس ہے صفہ مروہ پر سیونٹ ٹائمز کرنا ہوتا ہے اور پھر جا کر کے بال شیو کرتے ہیں یا پھر ٹرم کرتے ہیں اور شیو اور ٹرم کرنے کے بعد پھر احرام سے نورمل کپڑے میں آ سکتے ہیں یہ ہو گیا عمرہ عمرہ احرام پہنتے ہیں کہاں سے میقات سے تلویہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں جا کر کے کعب کے سیونٹ ٹواف کرتے ہیں تواف کرنے کے بعد دو ارکات نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد میں صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ سے مروہ سیونٹ جب ختم ہو جاتے ہیں مروہ سے نکل جاتے ہیں اور جا کر کے بال کو شیف کرتے ہیں پھر اس کے بعد احرام اتار سکتے ہیں یہ ہو گیا عمرہ ایزی ہے ہاں کون بتا سکتا ہے آپ بتائیں گے بتاؤں پہلے میقات سے ہرام اور تلویہ پڑھتے ہو جاتے ہیں ہرام اور تلویہ پڑھتے ہو جاتے ہیں پھر کعبہ کے پاس اسے تواف کرتے ہیں کتنا یہ راؤنڈ سیونٹ ٹواف کرتے ہیں پھر ٹور کا نماز پڑھتے ہیں ٹور کا نماز پڑھتے ہیں سیونٹ جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں پھر شیف کرتے ہیں یا ٹریم کرتے ہیں اور پھر کپڑے چینج کر سکتے ہیں ہی سمپل اتنا ہی ہے عمرہ ویری گوڈ ماشا اللہ ویری گوڈ یوسرا کو ملے گی چوکلیٹ رائٹ پینسل دو نا ماشا اللہ ویری گوڈ تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے طریقہ سمپل حج میں کیا کرتا ہے میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا لیکن پہلے میں آپ سارے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کعبہ جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہے کیا اور کیسے ہے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹائپ کا کیوب ہے کیوب کیوب یعنی کہ چاروں سائیڈز ایکوئل ہیں کعبے کا دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن دروازے کے بازوں میں قریب میں جو کورنر ہے وہ کورنر پہ ہوتا ہے ایک سٹون جسے کہتے ہیں حجرِ اسود کیا کہتے ہیں حجرِ اسود آپ کے یہ موڈل میں نہیں ہے لیکن کہاں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ ہوتا ہے پہلے حجرِ ابیت پہلے وہ جو تھا حجرِ اسود اسود means black وہ حجرِ اسود تھا پہلے جنت میں وہ جنت کا پتھر ہے اور وہ وائٹ تھا بعد میں جا کے کالا ہو گیا اور یہ جو پتھر ہے لوگوں نہ کرتے تھے اسی لئے black ہو گیا ہاں ییس مشرکوں کے شرک کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے black ہو گیا یہ ایک miracle ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ حجرِ اسود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسا دیتے تھے یعنی کہ کس کرتے تھے حجرِ اسود کو کس کرنا یہ سٹون کو کس کرنا ثابت ہے اور کس نہیں کر سکتے تچ کر سکتے تچ کریں اور تچ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو دور سے جب تواف شروع کرتے ہیں تو اس طرف فحلی الوکبر بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہتے ہیں ہاں ہاں جب تواف شروع کرتے ہیں تو حجرِ اسود کورنر پہ ہے کون سے کورنر پہ ہے دروازے کے پاس ہے اوکے اچھا جو سیکنڈ کورنر ہے جو حجرِ اسود سے پہلے ہے یعنی کہ آپ اگر یہ سائٹ سے دیکھیں تو اس دوسرے کونے کو کہیں گے یمینی کونہ ہاں یمینی یمینی کونہ یمینی کونہ یہ یمین کی طرف پوائنٹ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے حجرِ اسود یہ ہے یمینی کونہ یہ ایک سائٹ پر ایک گولڈ ٹائپ کا بنا ہوا ہے راؤنڈ راؤنڈ بنا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں حتیم آپ کو پتہ ہے اس کی ایک سٹوری ہے حتیم کی ایک سٹوری ہے کیا سٹوری ہے جب مکہ کے اندر مشرق جو لوگ رہتے تھے اس زمانے میں کعبہ بارش اور سیلاب فلڈ کے وجہ سے ویک ہو گیا تھا تو ان کو پھر سے بلڈ کرنا تھا تو جب بلڈ کر رہے تھے نا تو انہوں نے ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے کعبہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ ایسے نہیں تھا یہاں سے راؤنڈ تھا اس طرح سے جیسے آپ دیکھ رہاں نا میں مارکنگ رکھ رہا ہوں یہ اس طرح سے راؤنڈ تھا لیکن ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے اب یہاں سے یہاں کے راؤنڈ بنائیں گے تو اس نے جسے پیسے تھے Doom تو انہوں نے یہ مارکنگ رکھ دیا جسے کیا کہتے ہیں حاتیم کیا کہتے ہیں حاتیم حاتیم قابہ کے اندر ہے یہ یہ حصہ قابہ کے اندر کا حصہ ہے کیونکہ کہ پر قابہ سے راؤنڈ تھا ایسا پھر انہوں نے یہاں کاراں پر میں ایک ہے اس طرح کا سکوائر بنایا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے یہ جو دو کونے ہیں ان کو کہتے ہیں شامی کونہ شام کی طرف ہے شامی کونے اچھا یہاں پر میں یہ ماکنگ رکھ کے بتا رہا ہوں سوئے ایک ماکنگ کے لیے ہے اس سائٹ پر دروازے کے سامنے ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں مقام ابراہیم کیا کہتے ہیں مقام ابراہیم مقام ابراہیم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے پاؤں کے لیکس کے نشان ہے آپ نے کبھی کلے میں لیک رکھے تو نشان آتا ہے تو ابراہیم اسلام وہ جگہ پر وہ پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کعبہ بنایا تھا اور ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ کے طور پر لو تو ہم جو دو رکعت پڑنی ہیں نا وہ اگر مقام ابراہیم کے پیچھے پڑیں گے یعنی کعبہ کی طرف لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے تو اور بیٹر ہے مقام ابراہیم اور یہاں پر یہ دو پہاڑ ہے کون سے دو پہاڑ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں یہ ہے صفہ اور یہ دور ہے مروہ صفہ اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں تو ہج جب کرتے ہیں تو عمرہ کے اندر آپ لوگ عمرہ کرنے جائیں گے انشاءاللہ تو عمرہ کے اندر کہاں جاتے ہیں دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہاں جاتے ہیں صفہ پر جاتے ہیں صفہ سے جاتے کہاں مروہ سیون راؤنڈ کیسے سٹارٹ ہوتے ہیں سٹارٹ ہوتے ہیں صفہ سے وہاں جاتے ہیں مروہ آپ سب میں سے کون بتا سکتا ہے یہ صفہ مروہ جو جاتے ہیں اسے صحی کہتے ہیں صحیح یہ جو صحیح کرتے ہیں یہ ہم کس کی طریقے کو فالو کر رہے ہیں کس کی مثال کو فالو کر رہے ہیں اگزیمپل کو ابراہم علیہ السلام سوچ کے بتاؤ آپ کو پتا ہے اس کی سٹوری کیا ہے کیا سٹوری ہے مند میں آپ کو اس کا حاجرہ حاجرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سٹوری ہے حاجرہ کی سٹوری اور ان کے بیبی کی سٹوری بیبی کا نام کیا تھا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوٹے بیبی اسماعیل کو کہاں پہ چھوڑے تھے معلوم ہے آپ کو مکہ مکہ میں کعبے کے پاس کہاں چھوڑے تھے کعبے کے پاس کس کے حکم پر اللہ کے حکم پر اور پھر کیا ہوا آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے یہاں پر یہاں پہ کیا ہے ریگستان ہے ریگستان کا مطلب دیزرٹ ڈیزرٹ و 눕ونی neighbour بہت سارا پانی ہوتا ہے بہت مشکل سے پانی ہوتا ہے ڈیزرٹ میں پانی نہیں ہوتا ہے اس لئے تو ڈیزرٹ ہے وہ ڈیزرٹ ڈیزر اللہ ب cał ڈیزر قر� 반 ڈیزرٹ اور ان کے پاس جو پانی تھا وہ کھتم ہو گیا ڈیزرٹ پانی کھتم ہو جائے گا تو کیا ہوگا نہیں لیکن ثرستی ہو جاتے پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے پھر کیا ہوا ملو ہے پھر کیا ہوا سفا پر چڑھ کے انہوں نے کیا کیے سرچ کیے کئی پانی کو چاہ رہا ہے کچھ ہے کوئی کارواں ہے رکو رکو سفا سے پھر اترے نیچے نیچے اترے نا تو یہاں پہ نیچے وادی ہے اس میں سے دوڑ کر کے انہوں نے پار کیا سپیڈ میں کیوں سپیڈ میں گیا کیوں سپیڈ میں گیا ملوم ہے کیونکہ ان کے بیبی اسمائل رو رہے تھے یہاں پہ اسمائل یہاں پر تھے اسمائل یہاں پر تھے تقریباً یہ سفا ہے اور یہ ہے اسمائل یہاں پر رو رہے تھے تو حاجرہ سفا سے نیچے اترے کر کے وادی میں سپیڈ میں پہا کر کے مروہ پر گئے وہاں جا کے چیک کر رہے ہیں کہ کچھ دکھ رہا ہے کوئی کارواں کوئی طریقہ کوئی راستہ کیسے بچائیں کیسے پانی ملے پھر مروہ سے اتر کے واپس کہاں پر سفا پھر سفا سے اتر کے واپس کہاں پر مروہ پھر مروہ سے اتر کے کہاں پر سفا پھر سفا سے اتر کے کہاں پر مروہ جب سیون یہ پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جہاں پر اسمائل تھے ان کے پاؤں کے پاس قریب میں وہاں پر زمزم کا چشما یوں نا چشما سپرنگ سپرنگ میں سے کیا ہوا وارٹر باہر نکلا اللہ اکبر تو حاجرہ یہاں پر آ کر کے انہوں نے وہاں پر اس کو پانی کو ایسا ایسے جو کر کے سمیٹا جو بیسن بنایا تو اس سے کیا ہوا وہ کون بن گیا ایک ایک طرح کا کون بن گیا نہیں تو وہ نہر بن جاتی نہر یعنی کہ ریور بن جاتی تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمزم وارٹر یہاں پر بھیجا اور یہ جگہ پر کیا ہوا زمزم وارٹر ہم جو پیتے ہیں نا زمزم زمزم وارٹر کہاں پر آیا اس طرح سے یہاں پر اس جگہ پر زمزم کا پانی آیا اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کی بہت بڑی مدد ہے اب یہ بتاؤ ہم لوگ آج تک صفحہ سے مروع مروع سے صفحہ جو کرتے ہیں تو کس کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں ابراہیم حاجرہ حاجرہ کے طریقے کو حاجرہ علیہ السلام کے طریقے کو ہم دیکھ رہے ہیں فالو کر رہے ہیں اللہ کو بہت پسند آیا یہ بات تو آپ لوگ کیا سیکھ رہے ہیں کیا حاجرہ وہاں پر بیٹھ کر کے رونے لگی ہاں کرائے کرنے لگی نو میں یہاں پہ ہوں ڈیزرٹ میں کیا سیکھا آپ نے انہیں give up نہیں کر رہا give up نہیں کیا اور انہوں نے سرچ پہ کیا سرچ پہ کیا سرچ کیا ماشاءاللہ very good سرچ کیا give up نہیں کیا اور کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ ہاں ہم لوگ سیکھ رہے ہیں effort کوشش نیچے اتر کر کے speed میں دور کر جا رہی ہیں یہاں پہ AC لگا ہوا ہے AC AC ہے اگر نہیں ابھی جاتے ہیں AC لگا ہوا ہے ماشاءاللہ لیکن تب ہی اس زمانے میں AC لگا ہوا تھا نہیں نیچے marble کے اچھے فلوری تھی کہ ریگستان تھا ریگستان تھا تو کتنی محنت سے انہوں نے کیا اور آج ہم جا رہے ہیں بہت آسانی سے کرتے ہیں الحمدللہ لیکن ہم وہ سنت کو یاد کرتے ہیں وہ طریقے کو یاد کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ لیسن سیکھ رہے ہیں ہم لوگ بچوں کیا لیسن آپ سیکھ رہے ہیں آپ یہ لیسن سیکھ رہے ہیں کہ جب زندگی میں اللہ کی مرضی آئے تو اللہ کی مرضی کو فالو کرنا چاہیے ابراہیم اسلام نے اپنی وائف اور بچے کو چھوڑا ڈیزرٹ میں کیوں اللہ کی مرضی تھی تو اللہ کی مرضی فالو کیے کہ نہیں کیے اب دیکھو کوئی پسن ہوتا ہے بہت لینزی ہوتا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے نماز پڑھو اور کیا ہے اللہ کی مرضی فالو کرنے میں دکت آ رہی ہے تو گیو اپ کر کے رونا نہیں چاہیے دونٹ گیو اپ یہ رول یاد اکھیں گے آپ حاجرہ سے کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ دونٹ گیو اپ دونٹ گیو اپ انہوں نے کتنی کوشش کی کتنی افرٹ لگا ہے سیکھ رہے ہیں نا ہم لوگ یہ ہیں الحمدللہ تو یہ میسیج ہے وہاں پر عمرہ میں دونٹ گیو اپ افرٹ کرو کتنی محنت ہوتی ہے معلوم ہے کتنی محنت کی انہوں نے اب جو یہ کرنے کے بعد یہاں پر ہوتا ہے عمرہ کمپلیٹ اور جو بال شیف کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو بال نوملی پیارے ہوتے ہیں تشیف کر لیتے ہیں تو بال نہیں ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دعا کی اللہ مرحم المحلقین اللہ رحم کر حل کرنے والوں پر مطلب جو شیف کرتے ہیں اور والمقصرین ایک بار کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ تین بار دعا کی شیف کرنے والوں کے لیے ایک بار دعا کی چھوٹ کرنے والوں کے لیے تو شیف کریں گے تو تین بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور یہ ہوا عمرہ کا طریقہ تو بچوں ہم سب زندگی بھر کے لیے یہ بات سیکھ رہے ہیں حج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ہے کس کے لیے کس کے لیے جس کے پاس استطاعت ہے کپیسٹی ہے جو کر سکتا ہے کر سکتا ہے مطلب پیسے آپ کے پاس جانے کی سہت ہے طاقت ہے تو کیا کرنا ہے تو جانا ہے حج کے لیے پیسے ہے طاقت ہے سہت ہے تو جانا ہے حج کے لیے لیکن جو بہت گریب ہے جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو اللہ نے اس کے پر بوجھ نہیں دالا کہ پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا جاؤ ایسا نہیں ہے جس کے پاس پیسے ہے طاقت ہے اس کے لیے ہے کہ اس کو جانا ہی ہے at least once in lifetime at least once in the زندگی میں کم سے کم ایک بار تو بچوں یہ ہے حج کے تعلق سے ایک بیسک پہلی بات عمرہ ہم نے آج دیکھا جن کے پاس طاقت نہیں ہے ان لوگ پھر بھی جاتے ہیں تو ان لوگ پھر بھی اور سواب دیتے ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے جو بیمار ہے پھر بھی جذبے سے جا رہے ہیں تو انہیں اور عجر ملے گا وہ بنا سکتے تھے کوئی ایکسکیوز لیکن نہیں پھر بھی جا رہے ہیں تو الحمدللہ عجر ملے گا تو بچوں ہم نے یہ دیکھا عمرہ کے تعلق سے first part میں آج انشاءاللہ ہم لوگ پھر سے اور ایک اپسوڈ میں بچوں کے لیے ایک اہم بات ہے بات یہ ہے کہ don't give up exam ہو کوئی بھی اچھا کام ہو کوئی اچھی چیز کر رہے ہیں don't give up work hard اللہ سے مدد مانگو اللہ سے مدد بھی مانگو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے حاجرہ کی مدد کی جیسے اللہ نے ان کے لیے راستہ نکالا ایسے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا وہی ہمارا رب ہے اللہ سے امید رکھو اللہ سے جڑے رکھو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے اور اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حمدللہ رہاستے ہیں ہمارے راستے پر چلنے کی در گھر